بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم میں اپنے چینل پر اپنے کیچن میں آپ سب کو خوش شامدید کہتی ہوں آج میں لے کر آئی ہوں بلکل منفرد سے ضائفے کے ساتھ چکن بالائی سپیگڈی جو کہ بہت مزیدار بنتی ہے لیکن اس سے پہلے میرے چینل پر جو نئے ہیں تو پلیس پہلے میری ویڈیوز کو واش کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کیجئے اور ویڈیوز پسند آئے کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ تو لازمی کیا کیجئے مجھے آپ کی کمنٹ پڑھنا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور آئیے چلتے ہیں ہم اس کی ریسپی کی جانے بسم اللہ الرحمن رہی جناب اس کے انڈیڈنس بہت کم ہے لیکن یہ ذائقے میں بہت ہی منفرد اور بہت لذیذ بنتی ہے تو یہاں سب سے پہلے 1 ٹیبلی سپون میرے پاس گارک پورڈر ہے 1 ٹیبلی سپون جنجر پورڈر ہے 1 ٹیبلی سپون ہی میرے پاس یہاں پر white paper 1 ٹیبلی سپون نمک اور 1 liegen kıرہ مque para م تو یہاں جو مسالیں ہیں میرے پاس بلیک پیپر وائٹ پیپر نمک ہے جنجر پیسٹ پاڈر ہے گارلک پاڈر ہے یہ ہم اس میں میکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں باقی کے تمام عجزت شامل کریں گے تو یہ بہت ہی مزیدار اور ایک الگ منفتح ذائقہ لیے ہوئے ہوتی ہے یہ سپیگڈی بہت ہی مختلف بنتی ہے اور یہاں ہاری مرچیں اس میں میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی لیمن جوز جائے گا اس میں اور لیمن جوز کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی اور بالائی جو کہ اچھے سے میں نے میکس کر لی ہے وہ اس میں میں شامل کر دوں گی اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے میرینائٹ کر دیں گے میرینائٹ کرنے کے بعد اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دوں گی پندرہ منٹ کے بعد میں اس کو ہلکے سے آئل میں کک کر لوں گی تاکہ چکن ہماری اچھے طریقے سے پک جائے گل جائے اور آئیے میں دیکھاتی ہوں آپ لوگوں کو اس کو پہلے اچھے سے میں میرینائٹ کروں گے اور میرینائٹ کرنے کے بعد اس کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گی یہ دیکھیں اچھے سے یہ چکن ہماری میرینائٹ ہو چکی ہے اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے بلکل سائٹ پہ رکھ دوں گی اور تاکہ اچھا سا سارا جو اس کے مسائلہ جات ہیں چکن میں اچھے سے جذب ہو جائیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ٹو ٹیبلے سپون میں نے آئل کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں جو چکن میں نے میرینائٹ کر کے رکھی تھی وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور تاکہ یہ اچھے سے چکن ہماری گل جائے گی اور اچھا سا اس کا پنک جائے گی اس کا سارا جو پانی ہے وارٹر ہے اس کا اس میں جذب ہو جائے گا تو اس کے بعد اس میں اور میں کیا کیا چیزیں شامل کروں گی وہ آپ سب کو دکھا دوں گی بتا دوں گی تو جناب یہ ریسیپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور بنائیے گا بہت ہی مجھدار سا اس کا فریور ہوتا ہے بہت ہی ایک الگ قسم کا اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور یہاں دیکھیں چکن ہماری اچھے سے گل گئی ہے اوئل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بالکل الگ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے بڑی زبردست ہی ہے ہاں ہماری چکن تیار ہوا ہے اور یہاں کچھ سبزی ہے میرے پاس یہ شبلا مرچ ہے میرے پاس ایک شبلا مرچ ہے اور ایک گاجم ہے وہ میں نے بلکل جولین کٹ Pero porcel tại shoe کٹنگ کر کے اس کی رکھ لیتی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد اب اس میں شامل کر دوں گی اوئا تیبل سپون بھی ہے اس میں میں شامل کروں گی ابھی یہ چلی صلوع کہ کو میں شامل کر دیا ہے اس کے بعد اوئے ریسوئے بڑا crews میں شامل کر دوں گی ہے ہمیںicia کی بھی سویا سواس اور اس کے بعد ون ٹیبلی سپون ہی اس میں جائے گا فائٹنگ ہے اس کو اچھے سے ہممکس کر lite گے اور مک کرنے کے بعد اس کو ہم سائٹ پر کر دی گے اور یہاں میں نے پانی بوائل کرنے رکھ دیا تھا اپنی پاگڑی کی لیے اور اس میں میں نے اپنے 1 ڈیبلی سپون نمک شامل کیا تھا اور 1 ٹیبلی سپون ہی آئل شامل کیا تھا اس کے بعد یہاں پاگڑی کا سیガی میک پاس اور یہاں اس پیگری میں اس کو بیچ میں سے توڑ لوں گی اور اس کو میں جو پانی وائل ہو رہا اچھے سے ہمارا میں اس میں شامل کر دوں گی اور شامل کرنے کے بعد اس کو ہم جھاری کی مدد سے جو ہمارا چاول بنانے والا چمچہ ہوتا ہے تو اس سے میں اس کو اچھے سے چلا لوں گے کیونکہ اس میں در یہ ہوتا ہے کہ چپک نہ جائیں آپس میں تو تھوڑا سا ہمیں اس کو چلانا پڑتا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا اپنے ہلکے ہاتھ سے اس کو چلاتے رہیں گے تاکہ یہ چپک نہ جائے آپس میں اور یہاں دیکھیں اچھے سے ہماری سپیکری بوائل ہو چکی ہے پانی اس کا میں نے خوش کر لیا ہے اور یہاں پہ جو چکن میں نے میرینیٹ کی تھی بنائی تھی اچھا سا اس کا جو فلیور میں نے دیا تھا اس کو وہ میں اس میں شامل کر دوں گے اور اس کے بعد ہی میں اس میں 4 ٹیبلی سپون میونیز شامل کروں گی اور 4 ٹیبلی سپون اس میں جائے گا کیچپ اور اس کو سب کو اچھے سے ہم کر لیں گے مکس تو جناب ہماری چکن ملائی چکن ملائی سپگڈی بلکل پر فیکٹ ریڈی ہو چکی ہے تو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا گھر میں گھر والوں کو ضرور بنا کے کھلائیے گا بچوں کو اور گھر کے بڑوں کو سب کو اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد کیجئے گا میری آج کی ریسپی پسند آئے تو پلیز اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگا کیجئے گا تو مجھے آپ کی کمنٹس پڑھنا بہت اچھے لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے اور آج کی ریسپی بہت ہی نہائیت ہی مزیدار بنی ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہے مجھے آپ لوگ دیجئے جازت